سو اسے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چینلز جو آج چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں سناٹا اچھایا ہوئے وہاں بول نہیں رہے وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے یہ بھی پہلی دفعہ ہویا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں اس کے اوپر ہی شور مچ کیا ہے میری ذاتی گھڑی ہے میں اسے بیچوں میں جو مرزی کروں اسے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے ہمارے دور میں مائک جا رہا ہوتا تھا سب کے ساتھ نے اچھا جی بتائیں کتنی مہنگائی ہے کتنی تکلیف ہے چن چن کے آج کیوں نہیں جا رہے آج ذرا یہ سنیں کہ ہمارے دور میں جب لوگوں کے پاس جا رہے تھے مہنگائی کتنی تھی تو انفلیشن تھی بارہ اشاریہ پانچ فیصد اس پہ جناب بلاول بھٹو نے اتنا جوش میں کہ میں مہنگائی مارچ کرنے لگا ہوں میں کمپنٹر آنگ دیں گے اسلام آباد میں پہنچ گے تو آج مہنگائی کدھر پہنچی ہے چوبیس فیصد کے اوپر دگنی ہے آج مہنگائی اس دور کے کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کہ مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں کتنے ہیں لوگ یہ کتنے ہیں وہ میڈیا ہاؤسز اپنے ضمیر جتنا جگہیں ہیں پیسہ سب کچھ نہیں ہے پیسے کے پیچھے چوروں کی نہ مدد کریں چاننی چوک پر آئیں کھر جیسا کھانا کھائیں پرانکس دو کی سیر کو آنے والے ہمارے کرم فرما چاننی چوک کے ذائقے اور لذت سے خوب آشنا ہیں چاننی چوک پرانکس سالرسورن ہے حلال چاننی چوک بلی ساؤ اتھے تفرور پیس کرو افسہ دراز سے کاؤنٹی میں رہنے والے حلال دیسی کھانوں کے شوکین بھی صرف چاننی چوک رسٹورن کو ہی ترجی دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے کھانے بلکل گھر جیسے ہوتے ہیں 2570 پرانکسوٹ ایوینیو پرانکس نیو یارک 10469 آرڈر کیلئے مزفر بھائی سے رابطہ کیجئے 718-325-5859 چاننی چوک پر آئیں گھر جیسا کھانا کھائیں